السلام علیکم بچوں بچوں تصویری کہانی سلسلہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کی نامور شخصیات کی زندگی کی حقیقی داستان ہے جو میں نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں اس کو بیان کروں اور یہ تصویری یعنی گرافک سٹوریز جو ہیں اس کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ پبلش کی ہے آکسورڈ یونیورسٹی پریس نے اور آج جو میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ ضمیر نیازی ایک ہمارے ملک کے نامور صحافی تھے جرنلسٹ ان کی کہانی ہے اور اس کتاب کو اس کی تصویریں جو ہیں یہ بنائی ہیں ہمارے سینئر آرٹس آفتاب زفر صاحب نے اچھا یہ کتاب بھی میں آپ کو دو حصوں میں پڑھ کر سناوں گی تو ایک حصہ آج اور ایک حصہ آپ کے لیے کل پوسٹ کروں گی ٹھیک ہے تو ایک صحافی کی میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں ہے نا زبیدہ مصطفیٰ اچھا تو یہ جو ضمیر نیازی ہیں وہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں یہ پیدا ہوئے تھے انیس سو بتیس میں ہندوستان کا جو شہر ہے بمبئی اس میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین نے ان کا نام رکھا ابراہیم ٹھیک ہے اور انہیں پیار سے وہ بابو میاں کہہ کر پکارتے تھے بمبئی میں بیگ محمد ہائی سکول سے انہوں نے ابتدائی اپنی تعلیم حاصل کی مگر بیشتر پڑھائی جو ہے انہوں نے خود اپنے طور پر کی ٹھیک ہے اور یہ جو علم حاصل کرنے کی جو جستجو ہے نا وہ مرتے دم تک ان میں موجود رہی تھی ٹھیک ہے اچھا ان کے اببا چاہتے تھے کہ ان کے لکڑی کا کاروبار تھا تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہو اور وہ کہتے تھے کہ اس میں کیا برائی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہیں میں یہ کام نہیں کروں گا میں اپنا کام کروں گا بس آپ میری فکر کرنا چھوڑتے ہیں میں آپ کو تصویر دکھاتی ہوں ان کے والدین یہ رہے اور یہ ضمیر نیازی خود اچھا انہوں نے کئی کاروباری ضمیر نیازی نے تجربے کیے مگر آخر کار انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ذہنی طور پر تاجر نہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے صحافت میں اپنے کریئر کا آغاز کیا ایک اردو اخبار نکلا کرتا تھا گلاب وہ اس کے ساتھ منسلک ہو گئے ساتھ ہی وہ کئی فلمی رسالوں کے لیے بھی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا آپ کو معلوم ہے کہ بومبے فلم انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے آج بھی ہے تو انہوں نے اچھا ایک دوست نے ان سے کہا کہ یار ابراہیم تم ضمیر نیازی کب سے بن گئے تو انہوں نے کہا ہسنے لگے کہنے لگے بھئی مجھے لگا کہ میں جس قسم کی صحافت کرنا چاہتا ہوں نا وہ میرے دل کی میرے ضمیر کی کھری اور سچی آواز ہے اور نیازی اس لیے کہ میں نیاز فتح پوری صاحب کے پہلے جریدے نگار سے ہی بس میں یعنی مجھے ان کی شخصیت نے بہت متاثر کیا ہے تو میں اب یہ ہوگا کہ لوگ میرا نام بھلا کرنا ابراہیم بھلا کر اور صرف ضمیر نیازی کو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے پھر انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان جانے کا یہ اوپر تو وہ والی تصویر ہے اپنے دوست کے ساتھ اور یہ جو نیچے والی تصویر ہے وہ اپنے والدین کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بس میں نے آپ سے کہا نا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں میں پاکستان چلا جاؤں گا جس آزادی اور نئے ملک کے قیام کے لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنے قلم سے اتنی جدوجہد کی تو میں اب وہاں کیوں نہ جاؤں پاکستان کو بنے ہوئے بھی اب سات سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یعنی اس وقت کی بات ہے کہ پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ انیس سو سیتالیس میں بنا تو اس کے سات سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں اچھا وہ انیس سو چوون میں کراچی آئے وہاں بہت شروع میں انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا یہ دیکھی وہ ریل کے ڈبے کے وہاں یعنی ریلوے سٹیشن پہ بلکہ یہ نا لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں رات کے وقت بینچ پہ اور ایک چور جو ہے وہ ان کا جو سامان تھا وہ جوری کر کے لے گیا تو انہوں نے کہا کہ یعنی سارا سامان بھی گیا میرا بہرحال انہیں جو ہمارا جو بہت بڑا اخبار ہے ڈان انگریزی کا پاکستان کا تو وہاں انہوں نے وہ اس کا دفتر پہلے ہوتا تھا نئی چالی ایک جگہ ہے وہاں پر ڈان کا تو وہاں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اس وقت ان کی عمر بائیس سال کی تھی اپنی قابلیت اور لگن سے بہت جلد وہ سب ایڈیٹر کا ان کو عوضہ جو ہے وہ مل گیا اور وہ ایک قرائے کے کمرے میں رہنے لگ گئے چند سال کے بعد انہوں نے کراچی ہی میں ایک خاتون سے شادی کر لی جن کا نام میمونہ تھا اچھا وہ یہ جو میں تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے خبروں کو ویسے ہی لکھنا کہ جیسے وہ حقیقت میں ہوں لوگوں تک سچائی پہنچانا بہت ضروری ہے تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو جناب آپ کا نام بھی تو آخر ضمیر ہے ہے نا یہ دیکھیں یہ والی تصویر اوپر والی ٹھیک ہے اچھا جو نیچے کی تصویر ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا ہے ان کی بیگم کہتی ہیں اب تک تو آپ کے پاس اخبار کے ہزاروں تراشے جمع ہو چکے ہیں ان کا کیجئے گا کیا تو ضمیر نیازی جو ہے نا وہ جو اہم خبریں ہوتی تھی وہ کاٹ کاٹ کے اخبار سے اور وہ جمع کرتے تھے یہ یعنی ریکارڈ اس کا رکھتے تھے کیونکہ اس زمانے میں پہلے کمپیوٹر نہیں تھا کہ آپ ایک کلک سے اور پیچھے کی بھی سب خبریں یا جب بھی چھپی ہو کوئی چیز تو وہ آپ کے سامنے موجود ہو تو وہ کاٹ کے اور وہ جمع کرتے تھے اور تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا اہم ریکارڈ ہے اور میں باقاعدہ یعنی نائنٹین ففٹی ایٹ سے میں یہ خبریں پہڑا ہوں اور جو نائنٹین سکسٹی فائیو انیس سو پہ سٹ کی جو جنگ کے زمانے سے اب تک جمع کیے ہوئی یہ تراشے جو ہیں ایک روز میرے بہت کام آئیں گے پریس کی آزادی کو کس طریقے سے سلب کیا جاتا ہے یہ تراشے ثبوت کے طور پر تاریخ لکھنے میں مدد دیں گے تو آپ کو بتا ہے کہ حکومتوں کا یہ رہا ہے کہ وہ اخبار میں یا میڈیا میں صحیح خبر عوام تک پہنچانا جن کا کام ہے لیکن بعض حکومتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہ کام نہیں ہونے دیتی تو پریس کی آزادی کے لیے زمین نیازی نے بہت کام کیا تو یہ یہ اسی سلسلے کی جو کڑی ہے وہ ان کا وہ تراشے جمع کرنا تھا تو اچھا پھر ان کے ان کا بیٹا ہوا حارس اور ان کی جو بیگم ہے وہ کہتی ہیں کہ بہت ہسمک بچہ ہے ہمارا اور پھر وہ پوچھ رہی ہیں اپنے میاں سے کہ اچھا یہ تو بتائیے کہ بزنس ریکارڈر میں تین سال گزارنے کے بعد اب آپ اس اس نوکری سے تو مطمئن ہے نا تو انہوں نے ڈان چھوڑ دیا تھا اور جو دوسرا ایک اخبار ہے بزنس ریکارڈر وہ جوائن کیا تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ زبیری صاحب بھی میرے کام سے مطمئن ہیں میں مہنامہ ریکارڈر بھی ایڈٹ کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں یہاں پھر کچھ بھلا فخری پریس کے ہفتہ وار کرنٹ کو ایڈٹ کر کے ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر حارس کے بعد ایک اور بیٹے جنید ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھے یہ میں تصویریں دکھاتی ہوں آپ کو یہ رہی ہاں تو یہ اس زمانے کی بات ہے یہ جو اگلی تصویر ہے کہ جب بمباری ہو رہی تھی کراچی پر کیونکہ جنگ ہو رہی تھی اور ان کی نائٹ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور انہوں نے فون کیا کہ غلام کبریہ یار تم پوراں آ جاؤ میری نائٹ ڈیوٹی ہے اور میمونہ اور بچے گھر پر اکیلے ہیں ابھی ابھی ایک خبر ملی ہے کہ میرے گھر کے قریب بمباری ہوئی ہے میں ان کی خبرگیری کرنا چاہتا ہوں تم گاڑی لے آؤ اچھا وہ گاڑی لے کر ان کے دوست آئے تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے وہ گھر تک گئے لیکن اندر نہیں گئے انہوں نے کہا کہ بس دیکھ لیا یہ جگہ محفوظ ہے مجھے اتمنان ہو گیا کہ میرے بچے اور میمونہ محفوظ ہے تو واپس چلو تو دوست نے کہا کیا مطلب واپس چلو یہاں تک آئے ہو تو گھر کے اندر جاؤ اور ان سے مل لو تو انہوں نے کہا نہیں یار دفتر میں میرا بہت کام پڑا ہوا ہے ایسے کیسے چھوڑ دوں دیر ہو رہی ہے گھر پر فون ہوتا تو ہمیں آنا نہ پڑتا بس اب میرے دل کو اتمنان ہو گیا کہ سب خیر یہ دیکھئے تو یہ اس قسم کے انسان تھے ہے نا کہ ڈیوٹی اپنا اپنا جو کام ہے وہ اس قدر یعنی اس کی اہمیت تھی ان کے نزدیک کہ ایسے زمانے میں بھی انہوں نے سوچا کہ بس خیریت معلوم ہو گئی لیکن کام ختم کرنا ہے اچھا ایک دن کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی ویگم سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری اتنی چھوٹی سی جو تنخواہ ہے اس میں تم کیسے گھر چلا لیتی ہو مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ تم نے مجھے کتابیں خریدنے سے کبھی نہیں روکا اس کے لیے تمہارے پاس ہمیشہ پیسے موجود ہوتے ہیں چاہے اپنے لیے ہو نہ ہو اور ان کے بیٹے نے کہا چھوٹے والے نے کہ اور ابو ہمیں آئس کریم اور چاکلیٹ کھلانے کے لیے بھی تو امی نے کبھی منع نہیں کیا اور حارس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ امی جانتی ہیں کہ ابو کو یہ دونوں چیزیں خود کتنی پسند ہیں ہاں اچھا اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں زمین نیازی کی ان کو اتنی زیادہ نالش تھی کہ لوگ ان کو چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا کہتے تھے یعنی ہر چیز کے بارے میں کیونکہ وہ پڑھتے بہت تھے کتابیں بے شمار تھیں ان کے پاس اور بہت زیادہ وہ پڑھتے رہتے تھے تو اس لیے ان کی knowledge بہت زیادہ تھی یہ بہت کیونکہ کام کرتے رہتے تھے دن رات گھر والوں کو پریشانی بھی تھی کہ ان کی صحت جو ہے وہ گر رہی ہے اور وہ کہتے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں پڑھتا لکھتا رہوں اور یہ کتاب لکھنا بہت اہم ہے وہ زمانے میں وہ کتاب پر کام کر رہے تھے اب بات کہے بنا رہا نہیں جاتا پھر میں نے اتنے برسوں میں ان خبروں کے تراشے جمع کیے ہیں جو پریش کی آزادی صلب ہونے کا ٹھوس ثبوت ہیں اور پھر ایک اور صحافی بابر آیاز جنہوں نے ان کی مدد کی اس کتاب کو چھپوانے میں ٹھیک ہے نا تو یہ کتاب جو بہت اہم کتاب ہے زمیر نیازی صاحب کی The Press in Chains یعنی زنجیروں میں پریش تو بابر آیاز نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں اسے شائع کرنے کا کچھ نہ کچھ ذریعہ نکالتا ہوں تو میں اب آپ کو تصویریں دکھاتی ہوں یہ والی اور پھر یہ والی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں پارٹ ون اور اگلی اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ آپ کل دیکھئے گا ٹھیک ہے خدا فیز موسیقی موسیقی